اسلام علیکم جی ایک نئی ویڈیو دے نال اجسی ویڈیو نو سنجھا کریں گے جیسے ٹوپک نو سنجھا کریں گے وہ ہے کہ جدو بھی کوئی بندہ سپین آندہ ہے یا یورپ آندہ ہے تو کیری مین وجوہات نے کیری کیری مین وجائے جس نو بیس بنا کے اس دی انٹری نو ریجیکٹ کیتا جاندہ ہے مطلب ہے کہ اس نو ائرپورٹ ہوں اپنے کنٹریز داخل ہون نہیں دیندہ ہے انٹر کرن نہیں دیتا جاندہ ہے اور اس نو اتھوئی ائرپورٹ ہوں واپس کر دیتا جاندہ ہے نارملی جڑے بندے نے اور جدو بھی کوئی یورپ یا سپین ویزٹ کرن آندہ ہے تو یا کوئی ٹوریزم پلان ہوندہ ہے یا کوئی ویزٹ پلان ہوندہ ہے یا بات دفعہ فیملی ویزٹ ہوندی ہے بات دفعہ میڈیکل ویزٹ ہوندی ہے بات لوگ جڑے نے کیسے بھی میڈیکل دی وجہ تو کوئی پروگلم ہے وہ دے واسطے آندہ دینے بات دفعہ کوئی بزنس ویزٹ ہوندی ہے یا اس طلابہ کو کوئی ہور بجوات ہوندی ہے نارملی جڑے لوگ سفر کرتے ہیں جدو بھی کسی بھی ملک یاد ہونا کوئی ویزا ہوندہ ہے یا اینٹری دی آرہی ہوندی ہے کہ انہارے پاسپورٹ ہے اس مطلقہ ملک دی اینٹری ہوندی ہے جدو بھی کوئی بندہ سپین آئے گا یا یورپ آئے گا تو اس دے اگر وہ پاسپورٹ اینٹری کرنا ہے یا کوئی ویزا ہے تو انہوں کچھ سیٹر ریکوائرمنٹس جڑے ہیں وہ پوریاں کرنی ہے پینجل نہ پوری کرے تو اس دے اینٹری یا ویزا ریجیکٹ ہو جاندہ ہے دو بھی سیم ہی چیز نے اور دو اور ریجیکٹ کر کرنا واپس پیجا دیتا جاندہ ہے انہوں سے جاوانگے ون بائی ون کر کے جاوانگے کہ کیڑی کیڑی یا مین وجہ ہے جس نو بیس بنا کے سپینش آثارٹیز یا یورپین آثارٹیز اس دے اینٹری یا ویزا ریجیکٹ کتا جا سکتا ہے جیڑے لوگ بھی ساڑے چینل تے نوے نے یا جیڑے لوگ کل یورپ تا سفر پلان کرنے یا سپین سفر پلان کرنے یا یورپ یا سپین رہ رہ رہنے ہیں اوہ کائنڈلی ساڑھا چینل سسکرائب کر دو لائک کر دے کوئی ویڈیوز نے تاکہ اسی جیڑی کوشش کرنے ہیں کہ جیڑی ویڈیوز انفرمیشن جیڑی ہندی ہے بندیانوں ویسے ضروری ہندی ہے چھان چھان کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈ کے ایسی چینل تے اپلوڈ کرنے یا ساڑا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ایسی نائی کوئی ساڑی کوئی ایسی نائی کوئی چکرائے کسی اس تو کوئی فیدہ اٹھا سکی ہے نائی ایسی بندیانوں کو ساری ویڈیو بنادہ مقصد ہے بندیانوں کو خاص مشن پر چلے کے جائے جیسے اس تو بعد اس تو فیدہ اٹھا سکی ہے ساڑا سنگل اور مین ہے یہ مقصد ہے کہ جیڑی میں مین سپینش لاغ ہو گیا یا جیڑی بھی سپینڈ کے بارے مین چیزوں نے جنہی بندیانوں ضرورت ہونڈ دیئے اسی یہ چیزیں اپلوڈ کرنے یا جیڑے لوگ پلان کر رہے ہیں جیڑے لوگ ملک چینل نو سسکرائب کرتا کہ تو ہنو ہر چیز ہر ویڈیو ٹائم تے مل سکے ہونڈ سکھ چاہاں گے وان بائی وان پہلی چیز جیڑی ہونڈ دیئے جیڑی بھائی تو بیسک انٹری ریجیکٹ کیتے ہونڈ دیئے ہونڈ دیئے مانی میٹرز اکنامی کلی پیسیاں تا میٹرز چوند ہے کہ تسی کہہ دو کہ وہ بندے کو کرتے ہیں کہ تیرے کو لے کتنے پیسے ہیں تو ساڑے ملک رہے رمیں گا کچھ دن رمیں گا تیرے کو لے انہ دن رہن واسطے تیرے کو لے کیا انہیں پیسے ہیں کہ جس نو توں افورڈ کر سکیں یعنی کہ تیرے کو لے او سابدے مطلقہ پیسے ہیں کہ نہیں ہیں وہ ہونڈ کریڈٹ کار دی صورت چونڈ ہو یا کیش دی صورت بھی چونڈ ہو دے کو لے ہونے چاہیے دینے ہیں سو یورو پر چارج کر دینے ہیں یعنی کہ اگر ایک بندہ ویس دن دا پلان بنا کر رہی ہیں دن آرہا تو دوزہر یورو کین کیش ہونا چاہیے دا دس دن دا پلان ہو دا دیکھو لے ایک ہزار یورو ہونا چاہیے دا ہاؤو کیش ہو ہوئی ہاؤو کریڈٹ کارڈ صورت چاہیے جس صورت بھی ہوئے تو مطلقہ پروف ہونا چاہیے دا کہ میرے اینے پیسے ہینے ہیں اے سب تو سب تو مین وجہ ہے جنہی وہی تو انٹری یا ویزر جیکٹ کیتا جنہی ہے کیونکہ تو اسی پروف نہیں کر سکتے کہ میں اپنے اپنوں افورڈ کر لانگا اس تو بعد دوسری جنہی مین وجہ ہے اوہے اللوخامن تو اللوخامن تو مطلب ہو گیا کہ رہائش کہ تسی کتھے رہائش رہ ہو گئے تسی کتھے رہ ہو گیا ہے ایک تیار ہے کہ بات لوگ پرائیویٹ رہائش تے جاندے ہیں اور بات لوگ ہوتل نو ریزرب کردے ہیں پرائیویٹ رہائش تا مطلب ہوندہ ہے کہ میں اپنی فیملی کور رہا ہوں گا میں اپنے کسی فرین کور رہا ہوں گا اس دی رہائش ہے بھی اور میں اوہے کور رہا ہوں گا ہے اوہے واسطے انہوں انویٹیشن لیٹر چاہیے دا ہوندہ ہے جیڑا آمون تو پہلے اس بندے اس نے پیچیا ہوندہ ہے انویٹیشن لیٹر چاہیے جاتا ہوں نے لیگل رہ رہا رہی ہے ٹھانے جا کے قومی سارے جا کے انویٹیشن لیٹر بنا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں یہاں ایک لیدہ پروسس ہے اور اس لیائے ایک خالفیز ہے اس لیزہ کرتے ہیں ہوجانے اپنی اپنے اپنے شو کرنا ہوں لیڈا ہے کہ بندہ میرے کو روے گا ہنے کمرے بندے کو نہیں ہے کہ انہیں خوٹر ریزرو کے قرائے ہوئے گا جڑا او دیکھو لیٹر ہوئے اور پیڑ ہوئے ہے بڑی امپورٹن کہا لے کہ پیڑ ہوئے کہ مطلب اس نے اس نے پی کیتے ہیں اگر پانچ دن بستے آ رہے تو پانچ دن دا پیڑ کیتے ہیں اگر دس دن دا آ رہے تو دس دن دا پیڑ کیتے ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے جیدی بھائی تو انٹری ریجیکٹ ہو جانتی ہے مسال کے تو اگر ایک بندے نے دا پلانے دس یا پندرہ دن رہے دا اور اس نے خوٹر پانچ دن دا پیڑ کیتے ہیں ایس کی وجہ تو بھی انٹری ریجیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہے بڑی امپورٹن چیزیں ایسے میں جڑا ہے ذہنچ رکھنا چاہیے تھے تیسری اور اہم جڑی چیزیں ہوئے کہ تورے کو لے ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے تھے تو اسی سنگل ٹکٹ تے سپین نہ آہا ہے جیدی بندے کوئی ٹورسٹ فیملی ویزر ایسا نا کو پلان کر رہے ہیں یعنی کہ جیدی بندے تے پکے آ رہے ہیں پیپنا ہمتے ہیں انہوں نے ایک ہورس آب ہے انہوں کو سنگل ٹکٹ یعنی انہوں نے پتہ آنے آنے آکے تھے کام کرنا یوں بھی صورت ہے جیسی نارمل ویزاری گل کا نیا کہ انہوں نے ریٹرن ٹکٹ لے کے نال ہونی چاہیے اگر ریٹرن ٹکٹ نہیں ہوئے گی تے ہنڈرڈ پرسنٹ وار دی اینٹری یا ویزا جڑا اس ٹائم ویزا دی اینٹری ہوئے گی انہوں نے ریجیکٹ کر کے تو انہوں نے واپس پیج دیتا جائے گا تو اے یاد رکھو زیرنچ رکھو کہ جیڑا بندہ بھی آئے گا جو دو ہی آئے گا وہ اپنے جس آبتی دی ہوتل دی ریزر ہوئے گی اس آبتی تو ٹکٹ دی الینجمت ہو کیونکہ ڈی اینٹری ہو جائے گی ہے چوتھی اور اہم وجہ جڑی ہے کہ جیڑا بھی تس ٹائم سپین ویچھ سپینٹ کرو گئی ہے یورپ دے بھی سپینٹ کرے گا ہوں میں سیم ہی لائے ڈی اوہ اے بھی کہ تسی ادھے بھی درام میڈیکلی انشورڈ ہو ہو تو ہاتھی انشورس میڈیکلی ہونی چاہیے دی ہے یعنی کہ تس دنوں کوئی بھی ایشو بن گیا ہے تو یہ سمجھ دینا ہے کہ سپینٹس یا یورپین تھارٹس کیا بندہ جیڑا ہے جیڑا بھی ساڑھے ملک نو وزر کرنا رہے ہیں میڈیکلی بھی ساڑھے اتے بوجھ نہ بنے اس کے لئے اپنی لائے دا انشورس کرا کیا ہوئے اوہ اگر کوئی ایشو بن گیا تو اوہ اس نو پیڑ کرنا ہے ساڑھے ایکسٹرہ بوجھ نہ بنے ہے آہ اس تو بعد پنجمی جڑی اوہ اے بھی وجہ ہے بھے کہ تو اٹھے کوئی ریزن ہونا چاہیے دا وجہ ہونے چاہیے دی ہے یورپ نو یا سپین نو وزر کرن دی مثال تو رہے تو اسی کس وست سپین آ رہے ہو یا یورپ آ رہے ہو تو رہے کوئی بات دفعہ سوالات کیتے جا سکتے ہیں اگر امیگریشن افیسر نو شک پہ آ کسی چیز دا اگر تجھے فیملی وزر تیار رہے تو انو کلیر ہونا چاہیے دا ہمیں فیملی وزر تیار رہے ہمیں کی کرنا ہے ڈیٹیل دینا ہے جو رہا زین کلیر ہونا چاہیے دا ہے اگر ٹورس کی وزر تیار رہے تو رہا وہ صافتے ڈیٹیل کیوں آ رہی ہو کی بجائے ایک ٹوٹری جڑی تو آتی کلیر ہونے چاہیے دی اگر کسی بجائے بھی امیگریشن افیسر نو شک پہ آ جاند ہے اور تو نو لیدہ کر کے سوالات جواب بات کر دینے بندہ پریپیر نہیں ہوندہ اس پار یا انہوں نے ایکچولی دیکھنا ہے انہوں نے کیا بندہ جڑا بھی سارے ملک وزر واسے آ رہے یا ٹوریزم تیار ہے کیا بندہ تا پلانٹ پرمانیٹ مطلب آگے اللیگل ہونا تو نہیں سارے ملک پکیاتے نہیں رہنا ہے یا یہ بندہ واپس چلے جگہ اس گلے اوڈا اپجیکٹیو کلیر ہونا چاہیے دا ہے کہ میں کس وجہ کو اتھیاس ملک اینٹری کر رہا ہونا چاہیے دا ہے چھے میں اور اہم بجا ہے کہ تو دے سپین دے بیچ کوئی انتیس دین تیس پینالس نہیں ہونا چاہیے توڑا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے دا یا توڑا 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 دی اینٹری پرویوید ہو نہیں ہونی چاہیے دی یعنی کہ بین نہیں اینٹری بین ہونا چاہیے اس بندے واستے ہوندہ ہے کہ جی رہا اتھریا ہوندہ ہے ڈیپورٹ ہو جاندہ ہے اور بات بیچ ہو دوبارہ اس ملک آندہ ہے اور اگر ہوئی ہے تاکوڑا کریمنل ریکارڈ ہے بھی تو انہوں نہ سپین ویچ نہ یورپ بیچ کریمنل ریکارڈ آلینوں اینٹری دیتی جاندی ہے اور اس نے اتھو یہ رپورٹ ہوں ہی واپس پہ ہی دیتا جاندہ ہے اس کے لئے اچھے ذہن چاہیے کہ جیڑے وی لوگ کہتو رپورٹ ہوندے نے وہ اچھے ذہن چھے رکھنا ہے کہ یہ اگر نہ دا اینٹری بین لگیا ہے پائنچ سال دا تو پائنچ سال بعد ہی واپس آنے اگر دا سال لگیا ہے دا سال بعد یا اگر مطلقہ یا پھر مطلقہ کنٹری نہ آنے کیونکہ انہوں نے ریکارڈ چاہیے کمپیوٹر مارن کے توڑا ریکارڈ نکل آئے گا اور اتھو ہی تو انہوں بین کتا ہے انہوں نے واپس پہ ہیترا جائے گا ستمی آخری وجہ یہ سارے سابتے ہوئے بہت دفعہ سو ہندہ ہے کہ کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں یعنی کہ کچھ بھی وجہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں پوچھتے ہیں لوگ بہت دفعہ کہنے دیں کہ میں تھی آیا سی میرے کو تھی کچھ نہیں پوچھیا گیا کچھ سوالات نہیں کیتے گئے نہ میرے کو میریکل انشورنس پوچھی گی نہ میرے کو فلان چیز پوچھی گی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن مطلب ہے ایک بندے یا ہزارہ کچھ نہیں پوچھتے ہیں ایک ہزاریک میں بندے پوچھتے ہیں نہیں جائے گا رول نہیں ہے اگر کوئی بندہ اگر سفر کر دیا اس بین واپس آن دا ہے تو دیکھتا ہے کہ جلدی جلدی کور اپ چیزہ نو کار رہے ہیں ان دینے آئے وہ بہت دفعہ کس نے ڈاؤٹ ہو گئے تو اس نو زیادہ کار لینے دینے آئے جیسے کہ لے آئے کوئی رول نہیں ہے جلدے بستے رہو عباد رہو شاد رہو اللہ سب دا حامی و ناصر رہو تیک کیا اللہ فیس موسیقی موسیقی